اتنے سارے ٹیزز آ چکے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ڈراماز کی سنامی آنے والی ہے جہاں پر جیو اے آر وائے ہم گرین سب ہی پر ایک دو تین یا میبھی چار چار ڈراماز آ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جیو ٹی وی پر آنے والے ساتھ ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گا تین کے ٹیزز آ چکے ہیں ایک کا پوسٹر آ چکے ہیں اور باقی تین ڈراماز کے ٹیزز ہمیں بہت جل دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو بینہ ٹائم کو زائے کے شروع کرتے ہیں آج کے ماری ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اسطح کی اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اس لیس میں ساتھوے نمبر پر آتی ہے مینی سیریز جس کا نام ہے کانٹریکٹرز کانٹریکٹرز کے بارے میں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو نیوز دی تھی مجھے لگا آفس ٹائپ کی کچھ کہانی ہوگی کچھ باغبان ٹائپ کا میں دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ سہید محمد احمد صاحب کا مین لیڈ میں تھا رول لیکن جب اس کا ٹیزر آیا تو اس نے ہلا کے رکھ دیا لیکن اس کی پرموشن بڑی کتے والی کر رہے ہیں کہ اسے عید کے پانچ دن دی ہیں یہ عید کے پانچ دن ہمیں دیکھنے کو ملے گی مینی سیریز اور وہ بھی رات کے دس پجے کا سلوٹ دیا ہے پتہ نہیں وہاں پر اس سے کوئی دیکھتا بھی ہے یا نہیں تو اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں سٹوری بہت پیاری ہے جہاں پر سہید محمد احمد اور شمیم علالی جو ہیں وہ کانٹریکٹس لیں گے اور مرڈرز وغیرہ کریں گے ریکی کریں گے اور لوگ کا پیچھا کریں گے بسیکلی انہیں ڈیٹیکٹیو ٹائپ دکھایا گیا ہے تو کہانی بڑی مزے کی لگ رہی ہے اور ان کا سینس آف یومر اور آپسی کیمسٹری بھی بہت سٹرانگ لگ رہی ہے تو اس میں ہمیں سہید محمد احمد شمیم حلالی مامی اشہ جافر اور حمزہ تارک جمیل دیکھنے کو ملیں گے اسے سہید محمد احمد صاحب اور شاہ یاسر صاحب نے لکھا ہے اور اسے مہرین جبار نے ڈیریکٹ کی ہے اور یہ مینی سیڈی جو ہے وہ ہمیں کل سے کل ہی دے اگر تو کل سے لے کر آگے پانچ دن تک رات کے دس بجے دیکھنے کو ملا کرے گی تو میں اس کا بہت ویٹ کر رہا ہوں میں اس کے لیے بہت ساتھ ایکسائٹڈ ہوں اس کے بعد نمبر سکس پہ آتے ڈرامہ سیل محروم یعنی آپ کو اس کا ٹائٹل سب سے ایکسکلوسف بتایا تھا اور اس کی ریلیز ڈیٹ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اس ڈرامے میں ہمیں جنید خان، ہنالتاف، ہشام خان، جویری عباسی اور کاشیف محمود دیکھنے کو ملیں گے اسے رادین شاہ نے لکھے اور اسے مزر موئی نے ڈیریکٹ کیا یہ ڈرامہ سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن طلب بنے اس کی بات کریں تو یہ ڈرامہ بھی ایک لف ٹائنگل لگ رہا ہے کچھ اس میں نیا نہیں ہے شوٹ اچھے سے کیا گیا ہے لیکن ایک جو بابا والا انگل ڈالا گیا باب والا کہ اپنے باپ کے آنکھے لگ کر اس کے کہے پر یہ مطلب اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اس سے جو پلوٹ ٹویسٹ ہے وہ تھوڑا یونیک سا لگ رہے تو اس لیے یہ ڈرامہ جائے وہ آڈینس کو اچھا لگ سکتا ہے تو یہ ایک سوپ سیریل ہونے والا ہے نائن پی ایم پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا پندر اپریل سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور ہمیں ڈیلی نائن پی ایم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملے گا تو یہ ڈرامہ بھی ٹھیک تھا کہ ایک اچھا سوپ سیریل لگ رہے اس کے بعد نمبر فائیو پہ بھی مجھے لگتا ہے پرائیم سلوٹ کا ہی ڈرامہ ہوگا کیونکہ اس کی سٹار کا سٹائٹر ڈریکٹر سب ہی اچھے ہیں اور یہ حابیل اور قبیل نام ہے تو دو بھائیوں کی آپسی دشمنی کے بارے میں یہ ڈرامہ ہوگا تو وہ بھی کافی اچھا پلوٹ ہو سکتا ہے اگر اچھے سے ایگزیکیوٹ کیا گیا ہو تو اور اگر سکرین پلے اچھا ہو تو باقی اس سٹوری کا جو بیسک پرنمائس ٹائٹل سے لگ رہے ہیں وہ اچھا ہی ہوگا تو اس میں ہمیں آغا علی یشمہ گل نمرا خان اصل صدی کی مین لیڈ میں دیکھنے کو ملیں گے سپورٹنگ آز میں ہمیں عریشہ رازی خان نول سعید نیدہ ممتاز اور محمود اسلم دیکھنے کو ملیں گے اسے آبی سے رزا ڈیریک کرنے ہیں اور اسے زنجبیل حسیم شاہ نے لکھا ہے اس ڈرامہ کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ڈرامہ بھی ہمیں تقریباً اید کے کوئی اگلے ایک مہینے کے اندر اندر ایٹ پیم کے سلوٹ پر سٹارٹ ہوتا نظر آئے گا یہ ڈرامہ بھی کافی زیادہ یونیک لگ رہے ہیں اس کے بعد نمبر فور پہ وہ ڈرامہ آتا ہے جس کو لے کر میری بڑی مکس سے فیلنگ ہے کہ یہ ڈرامہ یار کافی یونیک ہو سکتا ہے کیونکہ اسے کافی زیادہ چھپا کے رکھا جا رہے ہیں ایون کہ ابھی تک اس کے رائٹر کے بارے میں نہیں پتا تو اس ڈرامے کا جو فرضی ٹینٹیٹیو ٹائٹل ہے وہ ہے دورے نیاب اور اس ڈرامے میں ہمیں عمر خان، مکال زلفکار، کنزہ رگزاق، سیمی رائیل عثمہ حسن، حسیب حسن اور ازرہ منصور دیکھنے کو ملیں گے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ابھی تک اس کے ٹائٹل کے بارے میں کنفرم نہیں ہوا لیکن اسے سائمہ وسیم ڈیریکٹ کر رہی ہیں اور کچھ ہر تک چانسز ہے کہ اس کی رائٹر جو ہیں وہ شگفتہ بٹی ہو سکتی ہیں باقی اس ڈرامے کی شوٹنگ جو کمپلیٹ ہو چکی ہے عمر خان کے کریکٹر کا نام دورے نیاب ہوگا اور ڈرامہ کافی مجھے مطلب ایک مسٹیریس سا لگ رہے تو اس لئے میں اس ڈرامے کے لئے ایکسائٹیڈ ہوں امید کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ جب جیو ٹیو پر آئے گا تو سپر ڈوپر ہٹ ہوگا اس کے بعد نمبر تھری پہ آتے ڈرامہ سیرل ارادہ ارادہ جیو ٹیو کا ایٹ پیم پرائیم سلوٹ کا ڈرامہ ہونے والے یہ بھی ایک لف ٹرائی انگل ہے لیکن اس میں جو سبور کو کافی زیادہ ٹاکسک اور پیچھے پڑ جانے والی اور اس کو حاصل کرنے کے لئے افان کو کچھ بھی کر جانے والی دکھایا گیا تو یہ پلوٹ ٹویسٹ کافی اچھا لگ رہے اس میں ہمیں افان وعید سبور علی مدیہ امام دیکھنے کو ملیں گے سپورٹنگ آسمے میں ربینہ شف زینب قیوم سلمہ حسن بینی شوہان اور کامران جلانی دیکھنے کو ملیں گے اس ڈرامے کو رکسانہ نگار نے لکھا ہے اور اس سے صحیح درامی شریزوی نے ڈیریکٹ کیا ہے جو کہ اس سے پہلے ہمیں احرام جنون جیسا ایک سپری ڈراما دے چکے ہیں تو وہ اس کے ڈریکٹر ہیں اس ڈرامے کے ٹیزز آ چکے ہیں ٹیزز کافی زیادہ پرامیسنگ لگ رہے ہیں اور یہ ڈراما ہمیں ایڈ کے بعد خمار کو شاید ریپلیس کرتا نظر آ سکتا ہے اب اس سے کون سا ٹائم سلٹ دیتے ہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ڈراما ختم ہوتا ہے کوئی تو اس کی جگہ جو ڈراما آلیڈی چڑھ رہتا ہے اسے تین دن کر دیتے ہیں تو ابھی اس کا فیلحال کوئی نہیں پتا لیکن کنفرم ایڈ کے بعد ہمیں یہ سٹارٹ ہوتا نظر آئے گا نمبر ٹو پہ ان کی منی سیریز آتی ہے جس کی پرموشن انہوں نے اتنا عرصہ پہلے ہی سٹارٹ کر دیا ہے پوسٹر اس کا آ چکا ہے لیکن ابھی تک اس کا ٹیزر کا بانے یہ ایکزیکلی آئیڈیا نہیں ہے شاید یہ ہمیں ایڈ کے بعد اس کا ٹیزر جو ہے ڈراؤپ ہوتا نظر آ سکتے تو اس کا نام ہے عشقوہ اور اس کی سٹاک آس میں ہمیں حارون قادوانی اور کومل میر دیکھنے کو ملیں گے اسے تیرے بین کی رائٹر نورا مختون نے لکھا ہے اسے خہی کے ڈیریکٹر سید وجہت حسین نے ڈیریکٹ کی ہے اور اسے عبداللہ قادوانی جو کہ حارون قادوانی کے والد ہے انہوں نے پرڈیوز کی ہے اچھا بجٹ لگایا گیا ٹھیک ٹھاک اس میں ہمیں ایکشن دیکھنے کو ملے گا اچھا رویانس ہوگا اور اس کی صرف چار اپیسوڈ ہونے والی ہیں تو یہ مینی سیریز مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تقریباً مئی میں سٹارٹ ہوتی نظر آ سکتی ہے کیونکہ عبداللہ قادوانی کے بیٹے کی حارون قادوانی کی تو پرموشن بہت عبردست کریں گے ہائپ کریئیٹ کریں گے اور پھر جا کر اسے ریلیز کیا جائے گا تو عشقو ابھی ہمیں تقریباً مئی کے میڈ میں سٹارٹ ہوتی نظر آ سکتی ہے اس کے بعد نمبر ون پہ آتا ہے ڈراما سیریل سن میرے دل سن میرے دل کے بارے میں آپ کافی دنوں سے پوچھ رہے تھے کس کی کیا آپ ڈیٹ ہے آپ اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے تو ابھی تک یہ ڈراما ریپ اپ نہیں ہوا ابھی تک اس کی شوٹنگ جاری ہے ان کا بڑا پروڈجیکٹ ہے ابھی تک جاری ہے اور ابھی تک ڈراما کی شوٹنگ جو ہے وہ ریپ اپ نہیں ہوئی تو ابھی تک اس لئے اس کے آنے میں ہمیں تقریباً اور ایک مہینے کا ویٹ کرنا ہوگا پھر جا کر یہ ڈراما ریلیز ہوگا جس میں میں وہاج، مایا، حیرہ، اسامہ، لیلہ وازتی سید محمد احمد اور سبا حمید دیکھنے کو ملیں گے اسے خلیل صاحب نے لکھا ہے اور اسے حسیب حسن ڈیریکٹ کریں اور یہ ڈراما یہ ڈراما بھی کافی پرامیسنگ لگ رہا ہے سٹوری اچھی ہوگی ڈائیلوگز اچھے ہوں گے تو امید کرتے ہیں یہ ڈراما ایک بلوک باسٹر ڈراما ثابت ہوگا تو یہ ہیں وہ جیو ٹی وی کے ساتھ ڈراما جو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جون تک سارے کے سارے سٹارٹ ہو چکے ہوں گے سٹارٹ ہوتے یا نظر آئیں گے تو آپ ان میں سے کس ڈرامے کے لئے ایکسائٹڈ ہیں آپ کس ڈرامے کا ویڈ کریں کنٹریکٹرز کا محروم کا حابیل اور قابل کا دورے نیاب کا ارادہ کا عشق ہوا کا یا سن میرے دل کا جس ڈرامے کو لے کر آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے وہ کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا آئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے کے لئے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتا ہے کے لئے